بسم اللہ ملہم، اسلام علیکم، ہیلو ایرون، ہم اپنے کچھن میں بنا رہے ہیں فش تکہ مسالہ اور بلیو می یہ چکن تکہ مسالہ سے کافی بہتر ہوتا ہے کیونکہ چکن میں کوئی اپنا فلیور نہیں ہوتا ہے جبکہ فلیور آف دہ فش بہت اچھا ہوتا ہے بہت سٹرونگ ہوتا ہے تو چلیں ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کی انگریڈینس دکھا دیتی ہوں یہ جو انگریڈینس ہیں ہم پہلے فش کی میرینیشن کریں گے یہاں میں نے یہ ہے 500 گرامز آف باسا فش اور 1 ٹیبل سپون لیا ہے میں نے لائم جوس یا لائم جوس یا لائم جوس جو بھی لے لیں اس کے علاوہ کچھ مسالے ہیں جیسے ہاف ٹی سپون سالٹ ہے ہاف ٹی سپون دھنیا پاودر، ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ہاف ٹی سپون ہی کالی مجھ اور ہاف ٹی سپون ہی حلدی پاودر تو یہ سارے مسالے ہم فش کی میرینیشن میں استعمال کریں گے تو چلیں ہم سب سے پہلے اپنی فش کو کٹ کرتے ہیں میرینیٹ کرتے ہیں یہاں پر میں اپنی فش کو ایک نارمل سائز میں کٹ کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی کا کوئی سا بھی فش لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو ثابت رکھنا ہے تو ویسے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر کٹ کر لیں تو اس کو کھانا اور پکانا زیادہ آسان سا مجھے لگنے لگتے ہیں تو چلیں میں ان کو دیکھیں ایک نارمل پیسز میں کٹ کر لے رہی ہوں اب میں سارے جو یہ مسالے ہیں نا یہ سارے مکس کروں گی اور اس کو پھر میں ملا دوں گی فش کے ساتھ اور فش کو میرینیٹ کر لوں گی اس سے اس کو ہلانے ملانے کے بعد جو ہم نے لائم جوز رکھا تھا نا ون ٹیبل سپون وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں اور مکس کر لیں اگر آپ چاہیں تو لائم جوز میں ہی سب کچھ پہلے ملا دیں اور پھر سب کچھ فش میں ملا دیں لیکن میں اس طرح کرتی ہوں تو میں نے ویسے ہی کیا اب یہ دیکھیں ہم نے اپنی فش میرینیٹ کر لی ہے اب جو مسالے اس کے علاوہ ہمیں اس کی گریوی میں چاہیے جو مسالہ بنانے کے لیے چاہیے وہ میں اب آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک میڈیم آنین اس کو رفلی چاپ کر لیا ہے میڈیم ٹومیٹو اس کو رفلی چاپ کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں جنجر گالک پیس لیا ہے تین ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ، اکھر کریم اچھا اس کے علاوہ جو مسالے میں نے لیا ہے ہو دکھا دیتی ہوں جو دو چھوٹے چھوٹے تیز پتے لیا ہے ، میں نے انجر گھر چلی پاودر لیا ہے اور possession میں نے لیا ہے مُبونہ کٹا دھنیا زیرہ ون ٹیبل سپون دکا مسالہ ہاف ٹی سپون سالٹ اور ایک چھوٹکی لیا ہے میں نے کھوٹی علاچیک کا پاودر اس کے علاوہ هرہ دھنیا جائے گا اور تھوڑی سی کسوری میتھی تو یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے اس کی گریوی بنانے کے لیے تو چلیں میں اپنی کوکنگ سٹارٹ کرتی ہوں تو جی سب سے پہلے آپ ایک پین لے لیں اور اس میں ڈالیں ایک دو ٹیبل سپون ہی آپ آئل ڈالیں اور اس پہ آپ کریں گے فرائنگ میں نے یہاں تھری ٹیبل سپونز ڈالے تو چلیں اب ہاں اپنی جو فش ہے اس کو ون بائی ون ڈالتے جائیں گے جیسے یہ گرم ہو جائے اور اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے اگر آپ کو میری ریسپیز پسناتی ہے تو پلیز ڈانٹ فگیٹ ٹو لائک شیئر سبسکرائب ٹو مائی چینل یہ دیکھیں ہماری فش اس طرح کی ہو جائے گی تو جیسے دونوں طرف سے پک گئی ہے فلی کوک کرنا ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا پانچ چھ میٹ کے اندر میڈیم آج پر اس کو پکائیں یہ پوری ڈان ہو جاتی ہے بس آپ اس کو اولٹ پلٹ کر دیکھ لیں کہ ساری پک گئی ہیں تو ساری نکالتی جائیں تو چلیں میں ان کو سب کو نکال دیتی ہوں یہ دیکھیں ہماری فرائنگ آل ڈان ہو گئی اب ہم اس کی گریوی بنائیں گے اندر سیم پین میں نے جو ادر کلسن لیا تھا ایک ٹیبل سپون وہ ڈال دوں گی اس کو کوک کرنے کے درمیان مجھے اندازہ ہوا کہ آئل تھوڑا کم ہے میں نے تھوڑا سا آئل اور ایڈ کیا ہے اب اس کو ہلانے ملانے کے ایک منٹ کے بعد میں نے اس میں آنین ڈال دیا آنین ہم نے اس لئے رفلی جوب کیا ہے موٹا موٹا کٹ ہے کیونکہ ابھی ہم اس کو پیس بنانا ہے تو چلیں اس کو تھوڑا سا آپ ہلائیں ملائیں جب یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تو ہم اس میں اپنی دوسری چیئر ڈالیں گے اب اس میں چوئے ایک میڈیم ٹیماتر رکھا تھا کٹ کے وہ ڈال دیں بس ٹیماتر کو ڈال کر بھی ایک دو منٹ ہلا میں ڈال کر لیں اب یہ جو دو تیز پتے تنا ان کو آپ الگ رکھ دیں اور باقی سارا مسالہ اس میں ڈال دیں کیونکہ تیز پتہ ہم بعد میں یوز کرنے والے ہیں چلیں آپ اس کو تھوڑا سا کوک کریں ایک ساتھ پکا لیں تاکہ مسالہ کا جو کچھاپن ہے وہ دور ہو جائے اور اس میں آپ ڈالیں آلموز ہاف کپ آف وارٹر بس اس کو آپس میں ملائیں یہ دیکھیں ہماری یہ ڈان ہو گئی اب اس کو میں بلینڈ کر رہی ہوں اس کو پورا بلینڈ کر لیں اچھی طرح پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو نکال کر آپ سائی پر ایک لیں اب آپ ایک فریش پین لیں اس میں ڈالیں ڈو ٹیبل سپونس آف آئل جیسے ہی آئل درم ہو جائے اس میں جو ہم نے دو کیوٹ کیوٹ سے تیز پتے رکھے تھے وہ ڈال دیں بس اس کے فوراں بات آپ اس میں وہ پیسٹ ایٹ کریں جو ہم نے بنا کر رکھا تھا پیسٹ دالنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح بھول لیں دو کیوٹ ہم نے اس کو پہلے ہی پکا لیا تھا دوائے تھوڑا سا پکا لیں بائی دوئے اس میں میں ہاف ٹی سپون پیپرکا پاوڈر بھی ڈال دیں ہوں جو کہ میں نے مسالے پر نہیں بتایا تھا لیکن جسٹ ان کیس میں اس پر ڈال دیں ہوں تاکہ اس کا کلر تھوڑا اور اچھا آجائے اور اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں کیونکہ بھونتے بھونتے یہ تھوڑا سا تھک ہو گیا بلکل شوربہ سا نہیں رہنا تو میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں تاکہ تھوڑا سا گیلا ہو جائے اور اب اس میں ڈالیں جو 3 ٹیبل سپون میں نے کریم رکھا تھا یہ میرے پاس half and half کریم ہے یہاں پر یہ 10% ہوتا ہے اگر آپ کے پاس تھک کریم ہے تو صرف 2 ٹیبل سپونی ڈالیں تھوڑی سی کسوری میں تیلے لیں ایک ٹیسپون اس کو اچھی طرح ہاتھوں سے کرش کریں وہ بھی ڈال دیں اور اوپر سے ڈالیں ہانڈ فل آف ہرا دھنیا اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں دیکھیں اپنی خوبصورہ سا اس کا کلر آ گیا کریمی سا اور فلیور فل سا مسالہ آلماس ریڈی ہے تو ہماری بھنائی بھنائی آلماس ہو گئی اب میں اسے ڈھاکر پکاؤں گی اسے پانچ منٹ تو یہ لیجئے جناب ہماری مزے دار سی فرائیڈ فش ریڈی ہے اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں ہمارا کریمی سا فلیور فل سا تکہ مسالہ اور یہ اتنی امیزنگ سی ہوتنے مزے کی ریسپی ہے کہ آپ اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں ہم ہنرد پرسن شور کہ آپ چکن تکہ اور باقی سائے تکیوکے سب بھول جائیں گے اور فش تکہ ہی بنایا کریں گے کیونکہ فش ایک بہت سٹرونگ فلیور رکھتا ہے اس کو اگر آپ تکہ مسالہ کے ساتھ پکا رہے ہیں اس طرح کے مسالے ڈال کر تو بلیو می بہت ہی مزے دار بنتا ہے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تھینک یو مجھے ضرور ٹرائے کریں موسیقی